نمشکر میں ہوں اوم را جورما آئیے سیدھے لیے چلتے آپ کو لیسن نمبر 14 کی اوٹ جی ہاں آج یہ لیسن بہت ہی زیادہ قیمتی ہے کوئی بھی گانہ اگر آپ بجانا چاہتے ہیں کسی بھی گانے کو اگر آپ گانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو اس لیسن کی نولیج ہونا بہت ہوئی ہے دیکھیں دوستو ہمیں آپ کو باریک چیزیں بتا رہا ہوں پچھلے لیسن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے کہیں سے بھی ہم سرگم بجازت پہ ہیں گاما اور نیسا ہوں ساتھ ہیں اس وقت دیکھیں سب سے پہلے کاپی پین لیکھیں آئیے میں آپ کو نکھاتا ہوں سے بڑے گوھر سے لیکھیں یہ دیکھیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا تھا سا رے گا ما پا بھا نیسا اب سا رے کے بیچ میں جو لائن نے لگائی تھی وہ کیا تھا اس کو بھی رے بولتے ہیں یہ ہوتا ہے کومل رے سا یہ کومل رے ہوتا ہے نیچے لنبا ہوتا ہے اور رے کے نیچے جب ہم ایسی لائن لگا دیتے ہیں تو یہ کومل رے دیکھنے میں کومل رے بن جاتا ہے یہ پھر رے آگیا شکر اس کے بعد دیکھیں گاہ کا پیچھے حصہ یہ بھی گاہ ہے نیچے لائن لگیا تھے کومل گاہ ماں ماں آپ پا کے بیچ میں دیکھیں ماں ہے یہ بھی یہ ہے اس کے اوپر کھڑی لائن لگتی ہے اسے بہتے ہیں تیور ماں اب یہ آپ کو سمجھاؤں کا آگے اس کے بعد پاہ دھا کے بیچ میں نمی لائن ہے کومل دھا اس کے بعد آگیا کومل نی کومل نی جو ہے یہ اوپر یہیں تک آئے گا چھوٹا ہی آئے گا کومل نی دھاں یہ اوپر ہی بلیک میں ملے گا اور سا آپ یہاں تک اسے نوٹ کر لیا آپ نے نیچے آئیے اس کو کہتے ہیں شود سور شود سور ہمارے کتنے ہوتے ہیں ساتھ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ساتھ سور ہوتے ہیں تو سا رے گا ماں پا دھا دی سا اگر ہم یہ سا کو چھوٹا دیں تو یہ ساتھ سور ہوتے ہیں سا رے گا ماں پا دھا دی یہ سا پھر سے آ گیا ہے اس کے اوپر دول بندی لگی ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے تو 1,2,3,4,5,6,7 یہ سا سور ہوتے ہیں شود سور اس کے بعد نیچے آئے کومل سور اسے کومل سور کہہ دے دکھئے رے گا دھا نی ان سوروں کی نیچے ایسے لائن نکھتی ہے کہیں بھی آپ کو اگر ایسے لائن نظر آتی ہے اس کا مطلب ہے وہ سور کومل ہے اور کومل صرف چار ہی سور ہو سکتے ہیں رے گا دھا نی اس کے بعد نیچے یہ ہے تیور سور تیور کا مطلب ہوتا ہے تیز یہ ماں دیکھئے ماں کے اوپر کھڑی لائن ہے تیور کی نشانی ہے اگر نیچے ہوتا تو کومل لیکن ماں کومل نہیں ہوتا کھڑی لائن کا مطلب ہے یہ تیور سور ہے تیور سور صرف ایک ہی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماں اب نیچے دیکھیں کہ شن سور ہمارے ہوگئے سات کومل سور ہمارے ہوگئے چار تیور سور ہمارا ہوگئے ایک تو سیون پلس فور پلس وار اس ایسے لئے تو آئیے میں آپ کو ہرمونی پر بتاتا ہوں ایک بار آپ اسے لوٹ کر لیں پورا ڈائیگرام اس کو سٹوپ کر کے آپ کو پورا ٹھیک سے لکھ لیں آئیے ہرمونی پر اب میں آپ کو اسی سکیل سے جو پچھلی بار میں نے سکیل بتایا تھا ہر انسان کو یہی سے کرنا ہے اگر کسی کی آواز یہاں سے نہیں بند پا رہی ہے تو آپ پیچھے اپنے سکیل پر جا سکتے ہیں میں دونوں سے آپ کو سمجھا دوں گا اب یہ دیکھئے جیسے میں نے سا سائرے کاما پادھانی سا یہ سرگم جو ہے آپ کو میں نے پچھلے لیسن میں بتایا تھا اب دیکھئے سائرے اسے کومل رے بولتے ہیں جو ہم نے ابھی ہر ڈائیگرام میں لکھا تھا سائرے ان دونوں کے بیچ میں جو ہے رے جب ایک قدم پیچھے آ جاتا تو کومل رے بن جاتا ہے سائرے گا گا ایک قدم پیچھے آ جائے گا تو کومل گا بن جائے گا نائن ورا گا سائرے گا گاما میں نے کہا تھا ساتھ ہوتے ہیں پا اب اس کے پیچھے جو ہے یہ ما ایک قدم آگے چلا گیا اس کو بہتے ہیں تیور ما آج ڈائیگرام میں میں نے اس کے اوپر لائن لگائی تھی تیور ما پا دھا پا دھا کے بیچ میں جو ہے دھا ایک قدم پیچھے آ جاتا ہے تو یہ بنتا ہے کومل دھا پھر نی نی ایک قدم پیچھے آ جاتا ہے تو بنتا ہے کومل نی اور یہاں سے سا حالانکہ تھوڑا سا یہ مشکل ہے آپ دھیان سے سے سمجھے یلدوازی نہ کریں اسے نوٹ کر لیں یہ بھی آپ کے بعد میں کام آئے گا بہت ابھی سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کو جو ہے سارے گا ما اس کو یاد کرنا ہے تیور ما اس ما کے بدلے میں ہم اس کو آپ کو تیار کرنا ہے نیکس لیسن جو میں آپ کو دینے والا ہوں وہ بہت قیمتی ہے اس لئے اس کو دھیان کرنا ہے تیور ما اس کو بولتی ہے شود سور کومل اگر ہم کریں تو یہ سارے کومل ہو جاتے ہیں ہانا کہ یہ لیسن بات کریں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ابھی آپ نے سرگم یہاں سے تیار کرنا ہے اور تیور ماں پر دھیان دینا ہے کہ ماں اگر ہم تیور بجاتے ہیں تو ایسے بن جائے گا سارے گا ما پادھانی سا سانی دھا پا ما گری سا جی ہاں اس لیسن کو دوستو ٹھیک سے تیار کر لیں آپ اگلے لیسن میں ہوتھوں سے چھولو تم غزل میں سکھانے والا ہوں اس میں یہی سر آپ کے یوز ہوں گے اس ماں کے بدلے تیور ماں یوز ہوگا جو لوگ یہاں سے نہیں کہا سکتے پیچھے آ جائیں چوتھے کالے میں one two three four یہاں سے اگر آپ کریں گے تو سارے گا ان کا ماں اس کے بعد یہ ماں کرنا ہے ماں پادھانی سا سانی دھا پا ماں کا گری سا جی ہاں آج جو میں نے آپ کو ٹیکنک پتائی ہے کسی بھی جگہ سے اگر آپ بجاتے ہیں کیسے سرگم نکالنا ہے کوئی بھی گانا کو بجانا چاہتے ہیں تو ان سب سروع کی آپ کو نوریل ہونے کیے ٹھیک سے لکھ لیں سمجھ لیں اگر سمجھ نہیں آتا تو ویڈیو کے لیسن نمبر ون میں مجھے پیمینٹ پہ کہیں اسی کے ساتھ شمدو کو بھی راہ دیتا ہوں دنیا واد جائے مجھے پیمینٹ